دوستو یہ جو بزرگ آپ اس ویڈیو کلپ کے اندر دیکھ رہی ہیں یہ لگاتار ایسا ہی کرتے ہیں ایک ٹرین کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اس ٹرین کو گالیاں دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں اور جب ٹرین بلکل ان کے سر پر آن پہنچتی ہے تو سائیڈ پر ہو جاتے ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ واقعتاً یہ شخص پاگل ہے یا پھر اس شخص کے ذہن پر اثر ہو چکا ہے یا پھر یہ خودکوشی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ لوگ اسے ایک سٹنٹ بھی کہہ رہے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے تو پہرے دوستو حقیقت آپ کو میں بتاتا ہوں اس ویڈیو کلپ کے وائرل ہو جانے کے بعد اور اس خبر کے انڈیا ٹوڈے کے اندر چھپنے کے بعد مختلف لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کی اور الٹی میٹری پتا یہ چلا کہ یہ شخص اتر پردیش کے رہنے والے ایک ایسے بزرگ بابا جی ہیں جن کا بیٹا آج سے بیس سال پہلے اسی سپاٹ پر اسی جگہ پر اسی پھاٹک پر ٹرین کے نیچے آ کر مر چکا تھا اور یہ بابا جی اس دن سے لے کر آج تک جب کبھی موقع ملتا ہے یہاں سے گزرتے ہیں تو ٹرین کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر اسے گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تجھ میں حمد ہے تو آ مجھے بھی حلاک کر دے لیکن ٹرین جب ان کے بلکل سرپران پہنچتی ہے تو یہ سائٹ پر ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یمراج ابھی نہیں چاہتا کہ میری جان نکالی جائے دوستو بزرگ بابا جی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ